موسیقی وزیر بلدی نظم نسک کے تارک رامہ راو نے آج میدھانی اویسی جنگشن فلائی اوور کا افتتہ انجام دیا اس تخریب میں بیریسٹر اسدودین اویسی ایم پی و صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین اور دوسرے موجود تھے حلقہ اسمبلی چندران گھٹے کی ہما جہت ترقی میں ایک اور گوھر کا اضافہ ہوا ہے اس جنگشن کی تعمیر اسی کروڑ پے کی لاغت سے عمل میں لائی گئی ہے اس اویسی ملٹی لیول گریڈ سپریٹر فلائی اوور کی ریکارڈ وقت میں تعمیر کی تکمیل کا کام کیا گیا ہے اس سلسلے میں جناب اکبرو دنویسی قائد مجلس مخنانہ پارٹی کی کامیاب مسائی کے نتیجے میں اس فلائی اوور کی تکمیل کا کام کیا گیا ہے سابق سی ایل پی لیڈر جناردن رڈی کی برسی کے موقع پر کانگریس پارٹی کے ہیڈکورٹرس گاندی بھون میں ایک تخریب منقد کی گئی اس موقع پر ان کو بھرپور خراج اخیدت پیش کیا گیا سدر پی سی سی ریونت رڈی سابق سدر پی سی سی اتم کمار رڈی کے علاوہ پارٹی کے دیگر قائدین نے اس پروگرام میں شرکت کی اور کانگریس پارٹی کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا سدر پی سی سی ریونت رڈی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی ہی ملک میں سبز انقلاب سنت انقلاب تمانیت غزہ روزگار کی زمانت ترقی کی دقیب بنی اور یہ سب کچھ کانگریس سے ممکن ہوا ہے لیکن آج کے حکمران کانگریس کی شبیہ کو خراب کرنے اور اس کی شبیہ کو داگدار کرنے کے درپے ہیں انہوں نے پارٹی کی یوم تحسیز کے موقع پر ہیڈکورٹر سے گاندی بھون میں ورس میں پرچمکشائی انجام دی اس موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس کی حکومتوں کی وجہ سے آج ہندوستان کے لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اچھی پوزیشن پر ہیں تاہم موجودہ حکمران نوجوانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو اپنی سابقہ شان اور روایات دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کانگریس کو ملک اور ریاست میں اختیار میں لانے کی ضرورت ہے انہوں نے مرکز کی موڑی حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اب لڑکیوں کی شادی کے لیے حد عمر میں اضافہ کا فیصلہ کیا گیا جو نامناسب بات ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے 137 سالہ تاریخ سے کانگریس پارٹی نے آزادی کی جنگ لڑی تھی کانگریس ایک ایسی پارٹی جس نے بین المذاہب ہم مہنگی اور امن کے ساتھ ملک کی سمت متین کی تھی تلنگانہ کی حکمرہ جماعت ٹی آر ایس کے رکنے اسمبلی جیون ریڈی نے اپوزیشن کانگریس اور بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے دونوں میں ساز باس کا الزام لگایا دفتر ٹی آر ایس ایل پی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے نشان دہی کی کہ نیتی آئیوگ نے تلنگانہ میں سہت کے شعبے میں ہونے والی پیشرفت کی ستائش کی ہے لیکن ریاستی بی جے پی قائدین کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے انہوں نے وزیراعلا کے فارم ہاؤز میں دھان کی کاشت سے متعلق صدر پی سی سی ریونت ریڈی کے الزام کو جھوٹ خرار دیا اور کہاں کہ ریونت ریڈی کو پہلے اپنی ہی پارٹی کے قائد جگہ ریڈی کے سوالات کا جواب دینا چاہیے انہوں نے بلیک میلنگ کے علاوہ ریونت ریڈی کو کچھ بھی نہیں آتا انہوں نے بی جے بی خائدین سے پوچھا کہ کیا وہ ان کی برسر اختدار ریاستوں میں تلنگانہ کی ریتو بندو اور کلیانہ لکشمی جیسی اس کی مات بتائیں گے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق صدر ورکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے ریاست کی حکمرہ جماعت ٹی آر ایس کے علاوہ اپوزیشن بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے ان دونوں جماعتوں پر شدید نکتہ چین کی انہوں نے پارٹی ہیڈکورٹر سے گاندی وہن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان دونوں جماعتوں میں خفیہ اتحاد کا الزام لگایا انہوں نے پوچھا کہ سنگرنی کالریس کوئلے کی کانوں کے ہر راج کے مودی زیر قیادت مرکزی حکومت کے فیصلے سے کیا برسر اختدار ٹی آر ایس واقف نہیں تھی اس مسئلے پر ٹی آر ایس کے امپیز نے پارلیمنٹ میں اپنا مو بند رکھا انہوں نے کہا کہ دھان کی کاش تریاست میں نئی نہیں ہے تاہم وزیراعلا چندر شکر راو کی نااہلی کی وجہ سے کسانوں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہیلپنگ ہینڈ فانڈیشن کی جانب سے مسجد محمدیہ روبرو پلر نمبر 305 پی وی این آر ایکسپریس وے راجندر نگر میں آج مشیر اخلیتی بہبود اے کے کان نے فری جیوریٹک کیر ہوم برائے مومرین کا افتتہ انجام دیا اس میں مومرین کے لیے چالیس بستروں کے ساتھ ساتھ فیزیو تھرپی اور دیگر سہولیات فراہم کی گئی ہیں کانگریس پارٹی کی یوم تاسیس کے موقع پر کانگریس قائد ونکٹ ریڈی کی صدارت میں ایک تخریب منقید ہوئے اور بڑنگ پیٹ بلدی کارپوریشن کے سامنے کانگریس کا پرچم لہر آیا گیا اس موقع پر ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کو خیراج پیش کیا گیا تخریب سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے قائدین نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی طرف سے ملک میں کئی قدمات انجام دی گئیں انہوں نے کہا کہ غریبوں اور کمزور طبخات کے لیے کانگریس نے ہی کئی فلاحی اسکیمات متعارف کی تھی انہوں نے کہا کہ آگز تلنگانہ کی تشکیل کانگریس پارٹی نے کیا اور کانگریس پارٹی کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے سخت محنت کی جائے گی تلنگانہ میں گزشتہ چار دنوں سے رات کے درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے گزشتہ روز ریاست کے دارالحکومت حدراباد میں درجہ حرارت اٹھارہ آشاریتین ڈگری سیلسیس درج کیا گیا تلنگانہ اسٹیٹ پلاننگ سوسائیٹی کے مطابق درجہ حرارت میں ایک مرتبہ پھر کمی کا امکان ہے ہندوستانی محکم موسمیات نے کہا ہے کہ اقلی ترین درجہ حرارت امکان ہے کہ شہر عدرباد کے بیشتر علاقوں میں گیارہ ڈگری کے آس پاس درج ہوگا محکم موسمیات نے کہا کہ صبح کے وقت میں شہر کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت میں گراوٹ کا امکان ہے سردی سے بچے اور مومرین شدید طور پر متاثر ہیں صبح کے اولین ساتھوں سے ہی سردھاوائیں چل رہی ہیں دواخنوں میں مریضوں کا حجوم دیکھا جا رہا ہے نزلہ، خانسی، زکام اور بخار میں کئی افراد مبتلا ہیں ریاست کے کئی مقامات پر گرم ملبوسات کی خرید و فرخت میں بھی زبردست اضافہ ہو گیا ہے عوام سویٹرز، ٹوپیوں اور مفلرز کا استعمال کر رہے ہیں ریاست میں بہت جلد برقی شرحوں میں اضافہ ہونے والا ہے اس سلسلے میں برقی پیدا اور سربراہ کرنے والی دونوں ڈسکامس ایس پی ڈی سی ایل اور ان پی ڈی سی ایل نے سٹیٹ الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن کو تجاویز روانہ کرتے ہوئے برقی شرحوں میں اضافہ کی اجازت دینے کی درقواست کی ہے ذرائع کے مطابق ان تجاویز میں ڈسکامس نے گھرے لو سارفین کے لیے فی یونٹ پچاس پیسے کا اضافہ کرنے کی اجازت دینے کی درقواست کی ہے اسی طرح ہائی ٹینشن سارفین کے لیے فی یونٹ ایک روپیا اضافہ کی تجویز ہے ذرائع نے بتایا کہ برقی شرحوں میں اضافہ کے ذریعے ڈسکامس سالانہ چھ ہزار آٹھ سو اکتیس کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے ڈسکامس کے اہدداروں نے بتایا کہ نظر سانی شدہ شرحوں کی تفصیلات سلاب ور یا ساس پر ویب سائٹ پر پیش کر دی جائے گی سائبر آباد کمیشنر ریٹ کے حدود میں جاریہ سال جرائم کی شرح میں مجموعی طور پر تیرہ شریعت دو چار فیصد کا اضافہ ہوا وہیں سائبر جرائم کے معاملات میں دگنا اضافہ دیکھا گیا کمیشنر پولیس اسٹیفن روینڈرہ نے سالانہ پریس کانفیس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجموعی طور پر جاریہ سال تیس ہزار نو سو چونپن مقدمات درج کیے گئے انہوں نے بتایا کہ سائبر جرائم کے تین ہزار آٹھ سو چونپن مقدمات درج کیے گئے جب یہ گزیستہ سال اس سلسلے میں ایک ہزار دو سو تیرہ مقدمات درج کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ سائبر جرائم پر قابو پانے کے لئے اخدمات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے فراہم کردار ٹوال فری نمبر اور سوشل میڈیا کے ذریعے کی جانے والی شکایات میں حالیہ دنوں کے دوران کافی اضافہ دیکھا گیا ہے حمایت ساگر آوٹر رنگ روڈ پر پیش آئے سڑک حدیثے میں ایک شخص حلق اور دیگر تین زخمی ہو گئے یہ حدیثہ صبح کی اولین ساتھوں میں اس وقت پیش آئے جب کار نے لاری کو ٹکر دی دی ذرائع کے مطابق کار چلانے والا حالت نشے میں تھا اس نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں یہ حدیثہ پیش آیا اس حدیثے کے وقت کار میں چھے افراد سوار تھے پولیس نے کار سے شراب کی بوتلوں کو بھی زب کر لیا پولیس نے پتا چلایا کہ یہ تمام افراد جو کار میں سوار تھے حالت نشے میں تھے اس حدیثے میں کار کو شدید نقصان پہنچا پولیس نے کافی جدوجہد کے بعد کار کی سامنے کی نشیس سے زخمی لڑکی کو نکالنے میں کامیابی حاصل کی تمام زخمیوں کو علاج کے لیے دواخنا متخل کر دیا گیا مشہور سماج جہدکار اپاسنا کنڈیلا کو یوئی کا گولڈن ویزا حاصل ہوا ہے اپاسنا تلگو فلموں کے مشہور اداکہ رام چرن کی اہلیہ ہے انہوں نے اس خصوص میں کیے گئے ایک انسٹاگرام پوسٹ میں کہا کہ انہیں کرسمس کے موقع پر ایک تحفہ ملا ہے جو اس بات کا آیادہ کرتا ہے کہ انہوں نے انڈیان ایکسپو دوہزار بیس میں کیا سکھا انہوں نے اس ویزا کے حصول پر مسررت کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ تمام ممالک کے لیے کافی احترام کے ساتھ ان کا دل اور روح ہندوستانی ہے اپاسنا گولڈن فانڈیشن کی ماوین صدر نشین ہے دنیا کی چند اہم شخصیات کو یو ایک کیا گولڈن ویزا دیا گیا ہے ان میں اپاسنا ایک ہے وہ اس ویزے کے بعد مستقل طور پر یو ایک کیا سفر کر سکتی ہے اور یو اے ایک کے شہری کے طور پر تمام مرات سے استفادہ حاصل کر سکتی ہے یہ طویل مدتی ویزا ہے اس کو حاصل کرنے والے کو یو اے ای کا شہری تصور کیا جاتا ہے تحال ہندوستانی ٹینس سٹار سانیا مرزا ملیالم اداکار مموٹی مہنلال ڈی سلمان اداکارہ تریشا اور گلوکارہ چترا کو یہ گولڈن ویزا مل چکا ہے ایک کمیاب بیماری کی شکار کمسی لڑکی کے علاج کے لیے سولہ کروڑ پر کے انجیکشن کی ضرورت ہے اس نوزائدہ کے والدے نے میڈیا کو بتایا کہ اسے اندرون تین ماہ اس انجیکشن کی ضرورت ہے ہیدرباد کے ناچارم علاقے کے فیاض اور ریشمہ کی یہ نوزائدہ لڑکی کمیاب بیماری کا شکار ہو گئی ہے اس کے پاؤں اور ہاتھ مناسب طور پر کام نہ کرنے پر اس دعوی خانے سے رجوع کیا گیا اس کے نمونے سی سی ایم بی کو بھیجے گئے جہاں اس کے ایک کمیاب بیماری کا شکار ہونے کا پتا چلا اس بیماری کے لیے ڈاکٹرز نے سولہ کروڑ پے کے انجیکشن کی ضرورت ظاہر کی اسے جوڑے نے حکومت اور دیگر فلاحی اداروں اور تنظیموں سے اس حصرے میں تعاون کی اپیل کی حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کی تعداد میں کمی کے لیے پولیس مختلف اقدامات کر رہی ہے شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جانے والے افراد کے ارکان خاندان کو طلب کرتے ہوئے ان کی سرزنش کی جا رہی ہے تازہ طور پر شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جانے والے دو افراد کی کمپنی کو تلنگانا کی رچا گنڈا ٹرافک پولیس نے خط لکھ کر حالت نشے میں ان کے دو ملازمین کے گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جانے کی بات کہی ہے اس خط میں دکھا گیا ہے کہ مستقبل میں اس کا آیادہ ہونے سے رکنے کے لیے ان میں بیداری پیدا کی جائے اس ماہ کی اٹھارہ سے چوبیس تواریخ کے درمیان رچا گنڈا کے علاقے میں شراب پی کر گاڑی چلانے کے چار سو تیرہ واقعات درش کیا گئے ایسے افراد پر بھاری جرمانہ آیت کیا گیا ان میں سے بیس کو متعلقہ عدالتوں نے جیل پھیج دیا ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر چونتیس ہزار بیالیس افراد کے خلاف مخدمات درش کیا گیا اور ان پر بھاری جرمانہ بھی آیت کیا گیا کرونا کی پہلی لہر کے بعد ماسک ہر کسی کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے لیکن حالیہ دنوں کے دوران دیکھا جا رہا ہے کہ وائرس سے بچنے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ماسک کو ٹو ویلرز کی نمبر پلیٹس پر لگایا جا رہا ہے تاکہ جرمان اسے بچا جا سکے بغیر ہلمٹ گاڑیوں کو چلانے تین افراد کے ساتھ گاڑیوں کو چلانے اور ماسک کے بغیر بائیک پر جانے والے افراد اس طرح کے انوکے طریقے اختیار کر رہے ہیں تاکہ ٹرافک پولیس کی نگاہ سے وہ بچ سکیں ماسک کے ذریعے نمبر پلیٹس کو چھپانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے تاکہ چلانا سے کسی بھی طرح بچا جا سکے ہیدراباد کے بشمول تلنگانہ کے دیگر مقامات پر یہ رجحان تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے ساتھ ہی گاڑی سواروں کی جانب سے خواہد کی خلاف فرضی پر ٹرافک پولیس عملے کی جانب سے لی جانے والی تصاویر سے بچنے کے لیے بھی بائیک کے پیچھے بیٹھے افراد پیروں سے نمبر پلیٹس کو چھپانے کا کام کر رہے ہیں بعض افراد نمبر پلیٹس کو موڑ بھی رہے ہیں تاکہ وہ پولیس کے کیمرے سے بچ سکیں بولی وڈ اداکار سلمان خان کی سالگرہ کی تقریب برینڈ فیکٹری شاپنگ عمال میں منائے گئے اس محقے پر برانچ مینیجر نے کہا کہ سلمان خان کے برینڈ بیزڈر بینگ ہیومن سٹائل کو آج کتاپیٹ برانچ برانڈ فیکٹری میں دستیاب کروایا گیا ہے حلقہ اسمبلی محیشورم کے جلپلی بلدیاں میں سڑک کی قرابحلت اور ڈرینڈ کے مسائل کا عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی عوام نے اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں اور سڑکوں پر گزشتہ سات تا آٹھ سال سے ڈرینڈیج کا پانی بہرہا ہے جس کے نتیجے میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس صورتحال کو دور کرنے اور مناسب اقدامات کرنے کی عوام نے حکومت سے خواہش کی ہے اساتذہ کے نامناسب تبادلوں کے لیے جاری کردہ جیو تین سو سترہ کو منسوغ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اساتذہ تنظیموں کے چلو سیکریٹریٹ پروگرام سے پہلے زلہ جگتیال میں پولیس نے اساتذہ یونین کے قائدین اور اساتذہ کو حراست میں لے لیا پولیس نے احتیاطی طور پر کل شب سے ہی ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ان گرفتار اساتذہ کو جگتیال کے ٹاؤن پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا چیک باؤنس کے سلسلے میں اداکار بندلا گنیش پرکاشم زلے کی عدالت میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ ان کا وکیل بھی تھا بندلا گنیش نے جی ونکرٹیش ورلو نامی شخص کو ایک اشارہ پانچ کروڑ روپے کا چیک دیا تھا جو باؤنس ہو گیا بعد ازہ ونکرٹیش عدالت سے رجوع ہوا کئی مرتبہ عدالت کی جانب سے بندلا گنیش کو سمن جاری کرنے کے باوجود وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے تاہم آج پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے عدالت میں پیش کیا اندربدیش کے مغربی گداوری زلے میں پیش آئے سڑکھارے سے منہ نو فراد شدید زخمی ہوں گے یہ حدیثہ زلے کے بھیما ڈولو منڈل کے کووارو گنڈے گلو قومی شہرہ پرہ صبح کے اولین ساتھوں میں اس وقت پیش آیا جب وشاگر پرٹنم زلے کے رمپا چوڑا ورم کے میڈے میل کے کارڈینیٹرز جن کی تعداد نو تھی کار میں ویجے وڑا میں جہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے اسی دوران کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں یہ کار سڑک کے کنارے دیوار سے ٹکرا کر اُلٹ گئی اس حدیثے میں کار میں سوار نو افراد شدید زخمی ہو گئے اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا وفد جل ہی ریاست کا دورہ کرے گا الیکشن کمیشن آئندہ ماہ انتخابی توارق کا اعلان کرے گا چیف الیکشن کمیشن اور ان کے ساتھ الیکشن کمیشنرز اتر پردیش میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیں گے الاباد ہائی کورٹ کی ایک بنچ نے جمعیرات کو حکومت اور الیکشن کمیشن سے خواہش کی تھی کہ اتر پردیش اسمبلی انتخابات ایک دو ماہ کے لیے ملتوی کرنے پر غور کریں کوویڈ انیس کی تیسری لہر کے اندیشوں کے تحت تمام سیاسی ریالیوں پر پابندی آیت کرنے پر بھی زور دیا گیا چیف الیکشن کمیشنرز سوشیل چندرہ نے الاباد ہائی کورٹ کے مشورے کے تعلق سے پوچھے جانے پر دہرادون میں کہا تھا الیکشن کمیشن نے جلد اتر پردیش کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جائزے کے بعد ہی صورت حل کے مطابق مناسب طور پر فیصلہ کیا جائے گا ہندوستان میں اومیکرون کے ایک سو پچاس سے زائد نئے انفیکشن پائے گئے گوہ اور منیپور میں پہلی مرتبہ اومیکرون کے معاملات کا پتا چلا وائرس کی اس شکل کے معاملات اس طرح بڑھ کر سات سو ہو گئے ہیں مرکز نے معاملات میں اضافہ کے پیش نظر تمام ریاستوں اور مرکزی ذریعہ انتظام علاقوں کے لئے تازہ ایڈوائزری جاری کی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ چوکسی کم نہ کریں قبل ازیم وزارت سہت نے کہا کہ پانس سو اٹھیتر سے زائد معاملات میں سے ایک سو اکاون مریض سہتیاب ہو چکے ہیں یا ملک سے باہر جا چکے ہیں موسیقی موسیقی